سلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں سب لوگ امید کرتا ہوں سائر خیریت سے ہوں گا ابھی وہ ٹھیک ٹھیک اللہ کا ٹھکر ہے تو دوستو آج ہم ایک اور آپ کو نیو طریقہ بتائیں گے اپنے چوزوں کی گروت بڑا کرنے کا طریقہ آپ کو بتائیں گے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ چوزوں کے بہت زیادہ پر لبے ہو چکے ہیں تو ان سے کچھ خوایا بھی ابھی نہیں جاتا آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ان کے پر کاٹنے کا پر کاٹنے کو بہت جلدی سے بڑا کرنے کا طریقہ تو پہلے ہمارا ایک چوزہ آگیا ہے یہ تو بہت ہی شیطان ہے یہ آتھی نہیں لگ رہا تو آپ نے کرنا کچھ ایسے اس طرح سے ہے کہ یہ دو سے ہوتے ہیں دو پر یہ چھوڑ دینے باقی یہ تین کاٹ دینے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایک چوزے کو تکار دی ہیں اب یہ ہمارا دوسرا آ چکا ہے اس کے تو ماشااللہ سے پہلے ہی بہت چھوٹے چھوٹے ہیں اسے رہنے دیتے ہیں دوستو پھر بھی اس کے بہت زیادہ لمبے اگر ہو چکے ہیں تو اس کے بھی سوڑے سوڑے کاٹ دیتے ہیں یہ ہمارا سب سے ماشااللہ بڑا چیز ہے اس کے دیکھاتے ہیں یہ دیکھتے ہیں یہ بہت ستان ہے چھوٹے ہیں کیا آپ یہ ہمارے پہتے ہیں نمیس میں پہلے پہلے سوڑے پہلے کیا ملتا ہوں آپ کو دکھائیں گے اپنے سارے چیزوں کے کاٹ کے آپ پھر ٹھوٹ وی کن متر اوپ تو یہ دے سکتے ہیں یہ کچھ بھی کاٹھ لеш ہے اب یہ دے سکتے ہیں ape m election اب پھر ٹھوٹے سکتے ہیں یہ تو بائی سا باتیں لگا تو فائنلی دوستو یہ ہمارا سب سے بڑے بڑا چود ہے اس کے بہت زیادہ زیادہ بڑے بڑے ہوئے تھے تو فائنلی دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا سیل چود ہے اس کے میں چھوڑے چھوڑے کٹنے ہیں چیز چلا گا کسی اگر ایک تو نکرے یہ بہت زیادہ کٹتے ہیں چیز 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 چ یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو تو فائنلی دوستو آپ جائے سکتے ہیں چھوڑی رہا بچے مجھے پکڑائی جا رہا ہے تو میں کاٹی جا رہا ہوں تو فائنلی ہم نے ماشاءاللہ سے اپنے سب چوزوں کے کاٹ لئی ہیں پھر بس ایک یہ مارلاس چوزا رہا گیا ہے اب ہم اس کے کاٹ کب کو لکھاتے ہیں تو فائنلی الحمدللل سے ہمارے سب چوزوں کے اپنے پر کٹ دی ہیں تو اب ہم دکھاتے ہیں ان کو کھانا بگرہ کھلاتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے یہ بہت جلد کھانا کھائیں گے پھر آپ کو ساری ویڈیو ایٹو ڈیو دکھائیں گے ان چوزوں کی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ان کو دانا بگرہ ڈال دی ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کھاتے ہیں یا نہیں تو یہ ماشاءاللہ سے کھا رہے ہیں فائنلی دوستو اب ہم نے اپنے چوزوں کو اندر فکس کر دی ہے تو باہر دوب بھی بہت زیادہ بہت زیادہ سے شدہ سے دوب ہے تو اب ہم ادھر ہی کرتنے لگے اپنے ویلوگ کو انڈ باقی ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کیجئے گا باقی اللہ حافظ